تشریف رکھیں جو آپ کے محبوب شورا اور ایک خطیبتی شان مفقر قوم ملت حضرت اللامہ موید الرحمان صاحی قبلہ دہلوی تشریف فرمائیں ان کی تقریر ہم اور آپ کو سماعت کرنی ہے جو میرے بھائی اٹھ کر جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ سکون و اتنان کے ساتھ تشریف رکھیں یہ ہماری اور آپ کی خوص نصیبی ہے کہ حضور سید صاحب نیا صاحی قبلہ اپنا قیمتی بقت نکال کر ہمارے اور آپ کے بیچ و بیچ آئے اور کلام اعلیٰ حضرت سے ہم نے اور آپ نے اپنے قلب و جگر گمجلہ فرمایا جو حضرت یہ اٹھ کر جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں حضرت کے نورانی چہرے کیا آپ نے زیارت کر دیئے آپ کرسی پر بیٹھے رہے ہیں کیونکہ آپ کا پروعام چل رہا ہے آپ اپنے پروعام کو چلائیے حضرت کو آرام سے جانے دیجئے یہ ہماری اور آپ کی خوص نصیبی ہے حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کی ہے جو حضرت میں بڑے عدو حترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ایک عظیم شاعر جس کو دنیا سلمان مزہ اشرفی بریلوی کے نام سے جانتے ہیں ان سے کلام سنیں گے جو میرے بھائی یہاں پر کھڑے ہیں اور جتنے سمجھدار لوگ ہیں حضرت کے نورانی چہرے کیا آپ نے زیارت کر لیا بھائی بیٹھ جائیے آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں میں شاید بھائی سے گزارش کرتا ہوں ان کو بیٹھا لیں اور حضرت کو آرام سے نکلنے دیں میری گزارش ہے آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں بھائی آپ نے حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کی ہے یہ آپ کی اور ماں کی اور ہماری بڑی خوص نصیبی کی بات ہے یہ نبی کا جلسہ ہے اور بہت سارے شورہ اور خطبہ کو آپ کو سماد کرنا ہے میری اور دیکھیں ادرات میں گزارش یہ کرتا ہوں جو یہ حلہ اور شور شراب آپ کر رہے ہیں یہ بند کیجئے اور حضرت کو آرام سے جانے دیجئے شاید بھائی سے گزارش ہے جو لوہدرات کھڑے ہیں دیکھیں ادرات حضرت کا حکم ہے عدب کا تقاظہ بھی یہی ہے محبت کی بات بھی یہی ہے حضرت نے حکم فرما دیا کہ آپ کرسی پر اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں آلِ رسول نے اولادِ غوثِ عاظم نے فرما دیا لہٰذا آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور اپنے محبوب شوراؤں کو سماد کریں کیونکہ حضرت ابھی آپ کو تقریر حضرت اللہ محید الرحمن دیلوی سے سماد کرنی ہے اور حضرت کو آرام سے جانے دیں اس کے نبی میں آئی تو قسمت بدل گئی آپ ہی تر دیکھیں آپ ہی تر دیکھیں حضرت کو جانے دیں اور میں امید کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ جو حضرت باہر کھڑے ہیں اور سردی اور شبنم ان کے سرو پر گر رہی ہے میری ان سے موت دبانہ گزارش ہے وہاں کافی دیر ہو گئی آپ کے کھڑے ہوئے شبنم آپ کے لیے نقصان پہنچا سکتی ہے لہٰذا آپ پنڈال کے اندر تشریف رکھیں عشق نبی میں آئی تو قسمت بدل گئی دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی محبوب رفس ماغنے جنت گیا تھا میں میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی اور یہ صرف میرے مفتی آزم کا کرم ہے جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی جو حضرت بہاں کھڑے ہیں میں اسلام بھائی سے گزارش کرتا ہوں جو حضرت کھڑے ہیں ان کو بیٹھانے اور حضرت کو آرام سے جانے دیں آپ نے حضرت کا بھی کول سنا ہے کہ آپ اپنی جگہ کرسی پر تشریف رکھیں جو آپ کے مہمان ہیں ان کو آپ سماد کیجئے آئیت رات اب بڑے عدو حترام کے ساتھ میں ایک عظیم شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو الحمدللہ جس علاقے میں جاتے ہیں لوگ بار بار بلاتے ہیں جس نے مختلف ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے جس کو دنیا شہنشاہ ترنم شاعر اہل سنت مدہ رسول جناب سلمان مزا اشرفی بریلوی کے نام سے جانتے ہیں ان کو آپ سماد کر لیں ایک شیر سنیں گے تو آپ کہیں گے باقی سلمان مزا اشرفی کو اور پڑھنا چاہیے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت اس بقت تک کریں گے جب تک آپ سننا چاہیتے ہیں چومتے ہیں آ کر جو طلبہ میرے سرکار کا بلند آباد سے کہہ دیں یا رسول اللہ چومتے ہیں آ کر جو طلبہ میرے سرکار کا پوچھئے جبریل سے رتبہ میرے سرکار کا باب خیبر اتنی آسانی سے کیسے اٹھ گیا تھا علی کے بازیوں میں حوصلہ سرکار کا تھا علی کے بازیوں میں حوصلہ سرکار کا آئیے اپنے آنے والے مہمائی شائر کا استقبال ویلکم نارے تکبیر کی جھنکار سے کریں پوری بیدانی کے ساتھ استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مفتی عظمِ ہند آمدِ رسول کانفرینس سرزمینِ مٹکمن لائن برے علی شریف شائرِ اسلام سلمان نزا اشرفی نارے تکبیر نارے رسالت